اسلام علیکم دوستو ہیلتھ کیئر کے جانے سے میں ہوں محمد حاشم آج ہم نے آپ کو بتانے لوگ کاسٹ ٹیبلیٹ کے بغیر مکمل انڈیکیشن دینے ان کے کیا یوزد ہیں کیا ان کے بینیفٹ ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی ڈیگنوز میں اب اس کو استعمال کر سکتے اور کون سی میں نہیں استعمال کر سکتے کیا دمائے کے مریض یا استماع کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ان کی یوزد کیا ان کی پرائیس کیا ہے لاس پیس کی پرائیس بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہیے لوگ کاسٹ ٹیبلیٹ اچھی اور بہترین کمپنی کی ٹیبلیٹ ہے اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے منٹی لوگ کاسٹ سوڈیم ٹین ایم جی یہ تھا اس کا مختصر ستارف آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے میرے سامین سے گزارش کہ میری ویڈی کو لائک کر دیں اور میرے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا نام بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈی آپ تک پہنچ سکے لوگ کاسٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں ایک انڈیکیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اچھی اور بہترین کمپنی کی ٹیبلیٹ ہے اس کے بینی فیٹ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی قسم کی خانسی ہے بلگ میں خانسی ہے خوش خانسی ہے نزلے کی خانسی ہے گلے کی الرجی کی خانسی ہے یہ گلے میں الرجی ہے گلے میں انفیکشن ہے چھاتی میں کافی بلگم پھیلا ہوا ہے تو پھر میں آپ کو اس کی طب سے پہلے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگ جن کو چاہتی گا بلگم چیسٹ انفیکشن اس کے علاوہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے بلگم سو خانسی کے ساتھ بلگم بھی آ رہا ہے ان کے اسطمہ بنا ہوا ہے دمہ اور سانس لینے میں کافی دشواری پیش آتی ہے خاص کر ایسے مریض جن کو دمہ اور اسطمہ ہے اس کے لئے ایک بہترین اچھا اور بہترین تحفہ آئے میڈیسن انشاءاللہ آپ کو ریزولٹ ملے گا ان کے طریقہ استعمال میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلو ایک اچھا اور بہترین کے بلگم ہے بلگمی خانسی ہے خانسی لینے میں خانسانس لینے میں دشواری پیش ہے جب سانس لیتے ہیں تو گلے سے سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے تو ایسی صورت میں کیاکنہ لوگ کاسٹ ٹیبلک کا استعمال بھی ضروری بن جاتا ہے کیونکہ لوگ کاسٹ ٹیبلک اچھی اور منٹری لیم کاسٹن کی خانسی کے لئے ایک بہترین اچھا اور بہترین تحفہ ہے اس کے استعمال سے ان کے دمہ اور اسطمہ کے بردوں کا سانس لینے میں مشکلات ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اچھی سے اچھی زندگی بھی شروعات کریں اور اس کے استعمال مسلسل اس کو استعمال کریں اس کا استعمال بھی آپ ایک سے تین میں نے چھے ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے چھے ماہ تک مکمل استعمال کیا تو آپ کو انشاءاللہ زندگی سانس اور بلگمی خانسی کا مکمل طور پر خاتمہ جگہ اور استعمال کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اب باقی رہے گی اس کے خانسی اگر آپ کو گلے کی الرجی ہے گلے کے الرجی کا جیسے گلے میں خانسی اور گلے سے سو دشگر اس قسم کا مسئلہ ہے تو گلے میں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے تو پھر اپنے لوگ کاسٹ ٹیبلٹ کا استعمال بھی کرنا ہے ایک ٹیبلٹ برنرزانہ کے بنیاد پریجرات کو سوتے گئے گرم پانی کے ساتھ یا گرم دھوت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہونے کے ناتے لوگ کاسٹ ٹیبلٹ اچھی اور بہترین ہونے کے ناتے آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کریں گلے کی الرجی اور دمہ اور استعمال کے مریض کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خوش کھانسی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بل گئے بغیر بغلومی خانسی کے لیے اس کو بغیر نکیہ بے فکر ہو کر استعمال کریں اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے باقی رہ گیا بات اس کو خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خواتین پریگنٹ خانسی آ رہی ہے تو پھر اس کو ہر وہ فوراں سے فوراں استعمال کریں کیونکہ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ خانسی کو وہیں پہ روکے جہاں سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ آپ کو ایک سے تین دن تک اس کا عمل کریں میں نے آپ کو بتا دیا مختلف اقسام کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خانسی کے مختلف اقسام کے لیے خاص کر صرف ایسے لوگ اس کو حتیات کے ساتھ استعمال کریں جن کو جگر کا مسئلہ ہے مرگی ہے جگر اور مرگی کیونکہ جگر کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ میڈیسن کھانے سے پریز کرنی چاہیے اور مرگی کے مریض بھی زیادہ میڈیسن کھانے سے پریز کریں وہ زیادہ اس کو استعمال ہر کے دنہ کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال کریں ویسے بھی اگر کوئی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال کریں ایسے کوئی بھی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو اس کے بعد میں نقصان نہ ہو اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے استعمال سے آپ کو ڈیریہ شروع ہو جائے وومٹ شروع ہو جائے یعنی کہ الٹی اور پیچس وغیرہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں دوسرا ہے ایک اگر اس کے استعمال سے آپ کو سر چکرانا شروع ہو جائے سر میں دارد شروع ہو جائے ایسے محسوس ہو کہ آپ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ ساتے تو پھر بھی آپ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال کریں ویسے کوئی میڈسن میں نے آپ کو بتایا کوئی ہرگز ایسے استعمال نہ کریں یا میرا یوٹیوب چلنل لگ رہے ہیں اس میں میں نے مکمل آپ کو ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے پھر استعمال کریں یہ تیلو کاسٹ ٹیبلے کی انڈکیشن میں نے آپ کو بتایا دیا اس کی پرائز بھی ہانے سے ایک ڈبی میں چودہ ٹیبلے ٹی اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ہے چار سو چالیس روپے ایک ڈیبے کی کیمہت ہے چار سو چالیس روپے اور ایک اس کے اندر چودہ ٹیبلے اگر میری ویڈی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضروری سبسکرپنا اپنے اور اپنے دوستو بھی خیار کی